بھائی اور بہنوں ہندوستان کے کامیاب دورے کے بعد ایک بھر آپ کے سامنے آ رہے ہیں جادوگر زمبونی شکریہ شکریہ لوٹ کر بہت خوشی ہوئی اب جادو نگری میں آپ کا سواگت ہے آپ کا سواگت ہے جادوگم جادوگم موسیقی سٹیج پر میرا ساتھ دے رہی ہے میری دھرم پتنی سندر ستارہ کہا جاتا ہے کہ ستارہ مانو کا جن لینے ہی والی تھی تب ایک شیطانی آتما نے اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن دھرتی اور آکاش کی اچھی آتماوں نے اسے کہا نہیں وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا اس لیے بری آتما نے اسے چُرا لیا اور چھپا دیا ایک تارے کے اندر تارے میں غیت ہونے کے بعد ستارہ روتی رہی تڑپتی رہی تب ہی تاروں بھری چمچماتی رات کو پار کرتے ہوئے چاند کی آتما نے اس کی آواز سنی اگلی صبح جب چاند کی آتما پشچم دشا میں ڈھلنے لگی تب اس سے رونے کی آواز اور برداشت نہیں ہوئی اس نے تارے کی طرف دیکھا اور اپنی پوری طاقت سے اسے پور کیا ستارہ نے اپنے آپ کو پرتھوی پر چلتے ہوئے پایا موسیقی 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 کیا کام دیو کیا پتہ نہیں تم دونوں میرے ساتھ آتے ہی کیوں ہوں میری کسی کام نہیں آتے چلو اب اسے باہر نکالو جلدی کرو چلو پتہ ہے نا یہ غیث آنونی ہے جلدی کرو سگرٹ پینا چھوڑ دیجے بوس جب بھی میں اپنی ڈائیری لکھنے بیٹھوں تو مجھے ڈسٹرپ کرنے کی ہمت مت کرنا اور مجھے بوس مت بلانا مجھے میتن بلانا بوس تم بتاؤ لڑکے کیا میں تمہیں اچھی لگتی ہوں مطلب وہ اچھی مطلب میں سوچ رہا تھا کی وہ نہیں نہیں میں تمہیں اچھی نہیں لگتی نہیں ایسا نہیں ہے میں سوچ رہا تھا کی آپ کیا سننا چاہتی ہیں وہ ہی کہہ دوں گا میں اچھی طرح جانتی ہوں تمہارے سر میں دماغ سوئی کی نوک سے زیادہ بڑا نہیں ہے اس لئے میری سلاح مانو جتنا ہو سکے کم بولو میں نے دیکھ لیا تم تینوں تکڑی کے لیے میرے پاس ایک بہت بڑا کام ہے کام میں جوش کی کمی مجھے بلکل پسند نہیں ہے بے وکوف بچوں میں تم لوگوں کو یاد دلا دوں کہ تم لوگ میرے پاس آئے تھے اور جب میرے پاس آئے تھے وہ اس لئے کیونکہ میرے جیسے پیشیور کھلاڑی نے چوری چکاری جیسے چھوٹے سے کام کو مہان کلاکاری کا درجہ دیا ہے اور اگر تم لوگ اب میرے لیے کام کر کے پچتا بھی رہے ہو تب بھی یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے واپس جانا مشکل ہے مشکل ہن ہن ناممکن ہے موسیقی موسیقی میکسی دیکھو میں تمہارے لیے کیا لکھ رہا ہوں ایک مینڈک تم اسے رکھ سکتے ہو ہے میکسی سمجھا کرو مو پھولانے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا رکھ لو چلے جاؤ ہی کچھ مو پھلی لوگیں میکس اچھا ذرا اسے دیکھو اچھا یہ دیکھو بتاؤ یہ ناک ہے یا پکوڑا مزیدار ہے نا یہ دیکھو اسے ہاتھ میں پہنو گے تو مو ہی لے گا یہ بری بات ہے مجھے ہیلووین کے اگلے دن ہی سب کو چھوڑ کر انا تالے کیوں جانا پڑے گا میکس کاش تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہ پاتے میں بھی یہی چاہتی ہو کہ تم ہمیشہ ہمارے ساتھ رہو میکس ایک بڑا سا گھر ہو اور بہت سارے پیسے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو بھی گود لیا جا سکتا ہے بھو میں اسے نیتا چھو بلاؤں گا سنبھل کر مینڈا کو پکڑنے سے یہ سوسو کر دے گا یہ نہیں کر دے گا اس نے پانی نہیں پیا یا ہمارے آدھا کوئی نہیں ہے ماتدی گا یا ہمارے آدھا کوئی نہیں ہے کسی کو ڈا دائی بھی کسی کو ڈا دائی بھی لو آ گیا ہمارا شکار تیار ہو جاؤ بچوں اب میری کلاکاری کو اور میری سٹائل کو اور میری عداؤں کو زران دھیان سے دیکھنا موسیقی میڈم آپ ٹھیک 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 موسیقی واہ اپنی سانس دینے سے کام بن گیا موسیقی میں نے اس کا نام نیتا جی رکھا ہے یہ بھی کوئی نام ہے کیا میکس اب اس کے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے پتا ہے پیدل چلنا کافی محنت کا کام ہے موٹو کہیں گا مجھے اندھیرہ ہونے سے پہلے گھر پہنچنا ہے مجھے بھی ممی پریشان ہو جائے گی کم سے کم تمہاری ماں تو ہے کوئی بات نہیں میکس تم سمجھو کہ ہماری ماں تمہاری ماں ہے ہاں میری بھی میری بھی تینکیو دوستو تم تو ہماری بھائی چیسے ہو بھائی چیسے ہو جائے گی کھنٹے ہو جائے گی یہ بتاو تمہیں رسی کے ساتھ بندی یہ بکری کہاں سے ملی یہ ہمیں پسند نہیں کرتے اچھا تم لوگ ہمیں پسند کیوں نہیں کرتے کیونکہ تم لوگ سماج کا کیڑا ہو اچھا تھانکیو تم اس کا مطلب بھی نہیں جانتے نا مطلب صاف ہے تم مارک کھانے ایسا بلکل مت کرنا دیو وہ نہیں پتلا ہو جائے گا اچھا تب تاہی اور بھی کھانا کھائے گا چپ کریں ٹوپی والے سنو دیو شانتی ان بچوں کو سبق سکھانا مجھے اچھی طرح سے آتا ہے مجھے تو پسند نہیں ہو اچھا تو اس کا نام کیا ہے راج کماری شاید یہ لڑکا ہے زوئی تم ایک لڑکے کو راج کماری نہیں بلا سکتی وہ بڑا ہو کر کسی کو مو دکھانے لائک نہیں رہے گا بکری میری ہے اور یہ لڑکی ہے کہہ دیا سو کہہ دیا مجھے لگتا ہے لڑکی ٹھیک کہہ رہی ہے پتا ہے لوگ تمہیں بدھو اور لللو ڈیو کیوں بلاتے ہیں اچھا میں بھی سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں بلاتے ہیں سمجھانا مشکل ہے بس ہمیں اکیلا چھوڑ دو دور رہو اے میں تو صرف اسے تھوڑا پیار کرنا چاہتی تھی لیکن اگر تمہیں ایسا ہی بڑھتاؤ کرنا ہے تو پھر راج کماری راج کماری راج کماری رکھو تمہاری اُلٹی تو روڑ جیسی ہے لیکن کیسے لگتا ہے باہر کا کھانا کچھ زیادہ کھا لیا ہے چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو راج کماری راج کماری راج کماری ہماری آباد سن رہی ہو راج کماری راج کماری راج کماری راج کماری کہا ہو تم ہماری سامنے آؤ راج کماری ہم کب تک کھوڑنے گے ہوگے اب ہمیں گھر چلنا چاہیے راج کماری راج کماری راج کماری جواب دو کہا ہو پچا نہیں کہا چلے گے لگتا ہے میر دی چلو بیٹے راج کماری راج کماری راج کماری راج کماری راج کماری را را نائی نائی میکس رکو 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 میکس اندر مت جانا جادوگر تمہیں پکڑ سکتا ہے پکڑ نیٹو اس کا شیر چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھا جاتا ہے ہاں اور ہڈیا دفنانی کی نہیں اس کا اپنا قبرستان بھی ہے پتا ہے ہاں اور وہ کبھی نہیں سوتا اور وہ سچی کا بھوت ہے اور وہ کم سے کم دو ہزار سال کا ہوگا ہاں گھر میں ساپ بھی بھرے ہوئے ہیں جو بہت بھی زہریلے ہیں بہت بڑے ہیں وہ تمہیں چاروں طرف سے سو بار جکڑ لیں گے اور تمہیں دبوچ کر مار ڈالیں گے پھر ان کے دات اس طرح سے کھولیں گے اور تمہیں زندہ جب آ جائیں گے اور تمہیں نگلنے میں ایک مہینہ تک لگ سکتا ہے یہ پہلے کسی کے ساتھ ہوا تھا اسی نے مجھے بتایا ہے اور اس گھر میں بھوت رہتے ہیں ساری رات اس مہل میں منراتے رہتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو ڈارانے کا انتظار کرتے ہیں سچ میں ہم مزاگ نہیں کریں اصلی بھوت دھراونے بھوت جادو گھر سے بھی بہت دھراونے میں پہلے سے سب کچھ جانتا ہوں تو پھر بھی تم اندر کیوں جانا چاہتے ہو میکس کیونکہ میرے پاس ممی پاپا نہیں ہے میکس تم ہماری بھائی ہو ہم تمہیں چاہتے ہیں چلو بھی دوستو ہم لوگ اس مامونی سے جادو گھر سے ایسے ڈر نہیں سکتے ہے نا نہیں اب رکھ کیوں گے دوستو ممی کہتی ہے کہ جادو نگری کے اندر کبھی بھی کوئی نہیں گیا ہے خاص کر زندہ لوگ وہاں کوئی نہیں جاتا ہے صفائی کرنے کیلئے بھی نہیں کوئی نہیں جانتا اندر کیا ہے اور یہ بھی نہیں کہ وہ اندر کیا کرتا ہے شاید وہ گھر میں نہیں ہے راج کماری کو پکڑتے ہیں اور جلدی سے بھاگاتے ہیں کیا کہل ہے ہاں دوستو راج کماری آج کماری آج کماری راج کماری راج کماری راج کماری راج کماری یہاں بہت اندھیر ہے مجھے ڈار لگ رہا ہے کچھ کرو زوئی وہاں دیکھو شاہد بٹن وہاں ہے وہاں رہا ہے وہاں رہا ہے دیکھا نیتا چی اس کامری میں سب بود بن کر کھڑے ہیں پر میں انجیسا نہیں ہوں مجھے 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 موسیقی 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 نیتا جی واپس آجا موسیقی 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 کوئی مجھے آسا لکھالا آو 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 آ رو آ آ آ آ مجھے نیتا جی نیتا جی کیا ہے تم ہوں راچ کماری تم کھا نیتا جی تم کھا چھ lawsuit راچ کماری hey max لگتا ہے سوفے میں بھوٹ ہے اس گھر میں ایک لڑکا ہے جسے یہاں نہیں ہونا چاہیے کون میں ہمارے کیا ہوگا کاش میں یہاں نہیں آئی ہوتی اس سے تو اچھا تھا انجیکشن لے لیتی اور میں ٹیوشن کلاس میں چلا جاتا نیتا جی نیتا جی میکس میکس یہاں واپس آؤ آج میں بہت پچھت آنے والا ہوں اندر کافی اندیرہ ہے نیتا جی دوستو اگر تمہیں کوئی بھی بدصورت آدمی دیکھے یا سنگ دیکھے یا بھوت پریت یا چڑیل یا کوئی بھی اترنگی چیز دیکھے تو مجھے پہلے بتا نا اگر اڑتا ہوا چوہا دیکھے تو چوہا نہیں چمگادر کا ہو ہاں بہی نیتا جی اگر چمگادر تمہارے بالوں میں اٹک جائے تو اسے چھوڑانا بہت مشکل ہوتا ہے سارے بال کاٹنے پڑتے ہیں پتہ ہے چھوٹ بول رہی ہو یہ سچ نہیں ہے یہ سچ ہے کسی سے بھی پوچھو ان کے پیروں میں گوند لگی ہوتی ہے نیتا جی کہاں ہو تم سامنے آؤ نیتا جی میرا پیارا پیار نیتا جی سامنے آؤ کان آؤ تم اسے پکڑ میں نیتا جی کو لے کر آتا ہے ہلو نیتا جی موسیقی موسیقی پہیارا پہییارا پہیارا پہنچے موسیقی موسیقی بو موسیقی بیتا موسیقی 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 دیکھو مجھے مل گیا چلے آج لیا یہ دیکھو یہاں پر کچھ آرٹیکلز ہیں یہ آرٹیکلز شپے تھے چندہ ماما میں اور امر چتر کتھا میں مطلب وہ کافی مشہور تھا پر انہوں نے اپنی پتنی کو غیب کیوں کیا شاید وہ سچ کا جادو تھا دیکھو یہاں وہ ویڈیو فوٹیج بھی ہے جب ان کی پتنی غیب ہوئی تھی چند کی آتما پشم دشا میں ڈھلنے لگی تب اس سے رونے کی آواز اور برداش نہیں ہوئی اس نے دارے کی طرف دیکھا ملتارہ نے اپنے آپ کو بریتھوی بر چلتے ہوئے بایا ٹیک مینٹ رکو ہائی کیا آپ مجھے جادو سے کھائیں گے نہیں کیوں ڈہتے ہیں اسلی جادو نہ ہو جائے اسلی جادو جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ پھر آپ کے پتنی کا کیا ہوا وہ بھاگ گئی آہ اہ اگلی کٹ گئی میں پتٹی لے آتا ہوں شکریہ شکریہ وہ کیوں بھاگ گئی شکریہ آہ ہائی میں ہوں میکس مجھے نیا جادو ملا ہے یوری نے مجھے دیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس چھوٹے بور کو گائب کیسے کرنا ہے پتٹی کے لئے ٹھینکس دیکھیں میری اگلی پہلے سے کافی بہتر ہے آپ کو شیر کیسے ہے خونخار سنگھ یہ کیسے نام رکھایا آپ نے کیونکہ وہ خونخار ہے مجھے پتا ہی یہ کیسے کام کرتا ہے پر میں کرتا ہوں تو گھڑ پڑ ہو جاتی ہے دیکھو ڈاک کمال ہو گیا تمہیں کب کو اس طرح پکڑنا چاہیے سمجھے سب ہاتھ کی صفائی ہے جادو میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی خاص ہے اسے کرنے کا طریقہ ڈاک 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 جادو میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی خاص ہے اسے کرنے کا طریقہ اچھا کر رہے ہو شکریہ مجھے لگا یہاں پر جچے گا اس لئے یہاں لگا دیا جچے گا میں نے ہی مٹھی کھو دی مجھے لگتا ہے اسے بہت سارا پانی چاہیے شکریہ کیا آپ مجھے اور ایک جادو سکھائیں گے ابھی نہیں پھر کبھی پر پہلی نومبر سے پہلے سکھا دینا کیونکہ اسی دن میں آناتھا لے جاؤں گا تب تک میں جادو سیکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہاں کے بچے مجھے جلدی سے پسند کرنے موسیقی 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 مجھے باہر نکالو مجھے سوسو آئی ہے مجھے باہر نکالو 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 یہ ہی پہلو جائے گی ہی پہلو جائے گی جگہ جیل بھیجنا پڑے گا میں سب کھڑکی سے دیکھ رہا تھا کہ آپ گھر پر ہے یا نہیں میں آپ سے ملنے آتا لوگوں کی کھڑکیوں میں جھانکنا غلط بات ہے جانتا ہوں ماف کا چیچے تب بھی تمہیں اندر آنے کا کوئی حق نہیں تھا ہے نا شیر سنگھ کی پونچھ یہاں پر آتا گئی تھی شیر سنگھ باہر کی کمرے میں تھا اور وہ بلکل ٹھیک ہے ماف کیجے سر اس کی پونچھ صوفے میں اٹکی ہوئی تھی اور ہمارے دوست میکس نے اسے بچایا یہ کیا ہو رہا ہے تم لوگ جاؤ جاؤ یہاں سے کوئی بھی میرے گھر کے پاس نظر نہ آنے پائے جاؤ بہت زیادہ کھڑو سے ہے پرسکوت کیا کر رہی ہو دیکھو وہ کچھ کہہ رہا ہے اس کی پتنی کے غائب ہونے سے ٹھیک پہلے پر پتہ نہیں کیا تو کیا ہم اسے ساف ساف نہیں سن سکتے میکس مجھے کیا دیکھانا چاہتے ہو شیئر سے کیا دیکھانا چاہتے ہو مجھے یہ میرے میرے موسیقی 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 خلіс موسیقی آہ 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 آہ!!! یہ کم کس کر رہے ہو میں اس نننے منیے کو رولانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اسے رولانے سے تو پیسے نہیں ملنے والے بلکھو اس کی ہاتھ میں کimer ہے یہ مجھے دو 요 چوش ہے چیف مش pierwsم میری ن local مجھے دو cuz harry portal then آہ کم چھوڑ دو اسے چھوڑ دو بھاگو 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 بکڈیا گئی بھ completa ڈالی میری جادو کی چھڑی چھڑا لی اوہ بدماش ہیں وہ لوگ تم ٹھیک تو ہو رہا نیتا جی ان لوگوں نے چھڑی چھڑا لی ہری پورٹر کان تھا ہری پورٹر وہ ایک بہت ہی مشہور کاریکٹر تھا اس کے جیوان میں بہت مشکلے آئیں پر وہ رکا نہیں لوگوں نے اسے جتنا بھی پریشان کیا اس نے ساہا کچھ کچھ ہماری طرح ایسا کہہ سکتے ہو آپ کو کبھی بدماشوں نے چھڑا ہے ہاں ساری اومر تو پھر آپ بدماش کیوں ہے میں میں بدماش نہیں ہوں بچوں سے نفرت کرتے ہیں نا تم سے ایسا کس نے کہا آپ نے آپ کی پتنی کے گائیو ہونے کے ٹھیک پہلے آپ نے کہا تھا تم خود بھی جادوگر سے کم نہیں ہو ہے نا میں نے کمپیوٹر پر دیکھا کیا بات ہے مارڈن ٹیکنالوجی کا جواب نہیں تمہارا ناک ٹھیک ہو گیا ہے اب تم جاؤ آپ نے کہا تھا میرے سائیکل ٹھیک کر دوگے ہاں کہا تھا ٹھیک ہے آپ نے کیوں کہا کہ بچوں سے نفرت ہے بیٹھ جاؤ یہ میں ہوں دیکھو پچھلی روم ہے آپ کے بھی ممی پاپا نہیں تھے میں نے اپنا سارا بچپن آنات حالے میں بٹایا ہمیشہ خود کو باقی بچوں سے الگ پایا تب بھی آپ کو جادو آتا تھا نہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جادو سکھائیں اس سے تو اچھا ہے میں تمہیں ہاتھ پیر چلانا سکھا دوں جب میری ممی کی طبیعت ٹھیک تھی تو وہ کہتی تھی کہ کسی سے لڑائی مت کرو کسی کی جیت نہیں ہوتی ہے میں نے کبھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا اس لئے مجھے لڑائی کرنے سے روکنے کے لئے کوئی نہیں تھا اس لئے جب دوسرے بچے مجھے چھیڑتے تھے تو میں لڑائی کرتا تھا میں انہیں بہت پیٹتا تھا اس لئے مجھے تیکھانے میں بند کر دیتے تھے ایک بار ایک جادوگر سکول میں آیا تھا میں شو نہیں دیکھ سکا کیونکہ میں تیکھانے میں بند تھا پر میں نے اسے بہت سی چیزوں کو کچھرے کے ڈبے میں پھینکتے ہوئے دیکھا اور بعد میں میں نے انہیں باہر نکالا کچھ الگ طرح کے پتے اور ٹرکس وغیرہ تھے کھیلتے کھیلتے ان کے بارے میں سیکھ گیا پھر میں نے اپنے جادو چلانے شروع کیے کیا نہ تھا میں آپ کا کوئی دوست تھا موٹی وہ ایک چوہ تھا پتا ہے آپ کو انسانوں سے زیادہ جانور پسند ہے صحیح کہا موٹی اور شیر سنگھ جیسے جانور ڈھونگ نہیں کرتے وہ جو ہیں وہ ہیں جب میں آنات حالے میں تھا میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میرے بچے نہیں ہوں گے کیونکہ وہاں کے باقی بچے بہت برے تھے لیکن ستارہ کو اگر کچھ چاہیے تھا تو وہ تھے بچے اسے بچے چاہیے تھے اسے کوئی بھی چیز اتنی پیاری نہیں تھی جتنی کی بچے تھے اسے لگتا تھا بچوں کا ہونا اس کے بھاگیے میں لکھا ہے اسی لئے اس کی شادی مجھ سے ہوئی سب کہا کرتے تھے کہ میں ایک اچھا باپ بنوں گا پر میں نے سب کچھ بگاڑ دیا مجھ سے بچوں کا خیال بالکل نہیں رکھا جاتا شاید اس لئے کہ میرے باپ آپ نہیں تھے اگر کوئی میرا تھا تو وہ تھا آشرم کا سٹاف وہ لوگ جو اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم بتانے کے لئے گھر جاتے تھے کسی بھی تیوہار میں ان کے لئے توفیر لے جاتے ہمارے ساتھ رہنا تو ان کے لئے ایک سزا کی طرح تھا کیا وہ لوگ برے تھے سب لوگ سب لوگ برے نہیں تھے کچھ ایک کو چھوڑ کر پر ہمیشہ لگا کہ ان کے لئے میں بچہ نہ ہو کر صرف ایک کام ہوں مجھے یاد ہے کی مجھے ہمیشہ کسی کی کمی کھلتی رہتی تھی مجھے ڈار لگ رہا ہے میں آنا تھا لے نہیں جانا چاہتا میں مطلب ہی تھا میں نے ستارہ سے کہا کہ وہ میری اسسسٹنٹ بنے میں اس سے کہتا تھا پتنی ہونے کے بعد میں تمہیں آری سے کیسے کٹوں گا اس رات میں نے اس سے سب سے گھٹیا بات گئی تھی شاید اسی لئے وہ بھاگ گئی مجھے کٹوں گا 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 موسیقی 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 بائی 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 trick or treat موسیقی مام میں پلیز میں اگلز پانی پلائیں گی تبیت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی کیوں نہیں تم اندر آکر بیٹھ جاؤ میں تمہارے لئے پانی لاتی ہوں بیٹھو وہاں میں ابھی آئی ہاں آرام سے بیٹھو چاہے کیوں چلی کرو سب 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 چلی کرو یہ لو پانی شکریہ مجھے معاف کر دیجے پر جیسے ہی پانی انلی نے اندر گئی کہیں سے دو لڑکے آیا اور آپ کے ساری کینڈیز چھرا لے گئے میں نے کوشش تو بہت کی پر پھر بھی انہیں روک نہیں سکی کوئی بات نہیں بیٹی اس میں تمہارا کوئی قصر نہیں پتہ ہے پچھلے سال بھی یہ ہی ہوا تھا ایک لڑکی آئی تھی پریوں کی ڈریس بہن کر وہ کتنی اداس تھی جب وہ آئی تھی تو اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا بہت شرم کی بات ہے ایسے بچوں کے لیے یہ باقی بچوں کے ساتھ نائن سافی ہے ہاں ٹھیک کہا پانی کے لیے بہت بہت شکریہ کوئی بات نہیں اپنا خیال رکھنا اور آپ بھی ٹھیک اور ٹھیک 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 دیکھو تو وہ یہاں ہے چلو ان کا پیچھا کر کے پتہ لگاتے ہیں کہ یہ چوری کمال کہاں چھپاتے ہیں بچوں کو کتنے کھام ہوتے ہیں کانڈی میرے لئے کانڈی لائے دیکھو اپنی سوچ کو ذرا بڑا کرو اپنی سوچ کو پھیلاؤ چپکے سے دروازے تھک جاؤ اگر گھر پر کوئی نہیں ہو اور تعلہ لگا ہو تو کھڑکی سے اندر جاؤ کھڑکی وہ ڈھونڈنا جس سے بھاگ نکلنا آسان ہو ضرورت پڑی تو کانچ توڑ کر جانا اندر جاتے ہی اپنے بڑی والی جھولی کھولنا اور ساری کی ساری مہنگی والی چیزوں کو ان میں ڈال دینا سمجھ گئے پھر آتی ہے گہنوں کی باری اب تک تم لوگوں کو اصلی نکلی کی پہچان تو ہوئی گئی ہوگی جیسے ہی تمہارے جھولے پوری طرح بھار جائیں اسی کھڑکی سے بھاگ جانا جہاں سے گھسے تھے اور سیدھے گھر آ جانا میرے پاس سمجھ گئے سمجھ گئے ہاں میں سمجھ گئے سمجھ گئے ہاں سمجھ گئے ہاں سمجھ گئے مجھے بھی یہی امید ہے جاؤ 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 کیا 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 کامری میں یہاں کھڑے مات رہا ہو جاؤ ان کو پکڑا ہو Deutschland میری transformer گئے کیا بچا ببین ڈی ڈی چلا 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 مجھے لگا تم لوگ کہوں گے تریک اور ٹریٹ ایسے نہیں ہوں Marx نہیں میرے اس طائرے سے کہوں تمہیں یہ مل گئی ہاں چھوڑی کا اور بھی بہت سارا سامان خاسنے والی آنٹی کے گھر پر ہے تمہیں یہ مل گئی ہمیں قبرستان سے ہو کر جانا پڑے گا چھکتے ہوئے چلو چھکتے ہو چھکتے ہو یہ دیکھو تہکانے کی کھڑکی کھولی ہے اچھا چھکتے ہو اچھا اے اندر جانے سے پہلے ایک بار سوچ لو تمہیں پتہ ہے نا اندر ایک تیندوہ ہے وہ تیندوہ نہیں ہے ڈیو تیندوہ پر دھبے ہوتے ہیں اچھا تب تو اندر جانے بھی کوئی خطرہ نہیں اوہ مونہ اگر وہ شیئر نکلا تو اگر تمہیں اندر نہیں جانا ہے تو اپنی ممی کے پاس گھر جاؤ تم لوگوں کو کیا میں دودھ پیتا ہوا بچہ لگتا ہوں پہلے تم جو دیو ہاں جا رہا ہوں ممی کمی کس کا انتظار ہے مر گیا مر گز ٹیں نا میں اندر نہیں جاؤں گا وہاں مکڑیاں ہیں وہ مکڑیاں نہیں ہیں صرف ان کے جالے ہیں مجھے جالوں سے بھی ڈر لگتا ہے ڈر پوک گئی کا آگے بڑھو یہ بہت ہی چپ چپیں ہیں مائک مائک یہ تو ناک کے میل کی طرح لگ رہے ہیں ایسا ہے تو کھا جاؤ نہیں میں کہہ رہا تھا کبھی کبھی ہم ناک میں اونگلی ڈالتے ہیں تو کتنا مزہ آتا نا چھوڑو مکڑیاں دیکھیں تو مجھے بتا نا ٹھیک ہوا 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 � ہے 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 یہ لکھ ہو گیا پہر ہے ہے مجھے نف pa مجھے تو جميعا ڑا ڈا 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 شکریہ لڑکو یہاں جلدی آؤں مجھے کوئی مل گیا هلو پریسکو کیسے ہو تم لڑکو جلدی یہاں کہاں ہے یہ کسی کام کے نہیں ہے یہاں آؤ بے وکوفوں اس میں وہ چھوٹی کھوپڑی پریس کٹ ہے اس سے بھی اچھا ایڈیا ہے میرے پاس ہمیشہ کی طرح دیکھو سمجھے ایک دو ہلو کیا آپ ایک خونی شربت پینا چاہیں گے ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کی طرح کھل بھی ہمیشہ 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 کلو اسے ایک منٹ یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ 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 سچ نکلا میں نے بھوٹ خون پیتے ہوئے آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی چھوڑوں کہاں چھپ کر بیٹھے ایو کچھے کھلاڑی تمہیں باہر نکلنے کے لئے پانچ سیکنٹس لیتی ہوں میں تمہیں ڈھونڈ ہی لوں گی پر تم خود ہی نکل جاؤ تو اچھا ہے مائی مچنے کی طرح کیوں تراب رہے چھوڑا مجھے آج آج موسیقی 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 ایسا ہے ایسا ہے باید چھت بھی پسند دائی کسی بچے کے لیے اچھا کم رہا ہے جیل جانا چاہتے ہو کیا میں گھر جانا چاہتا ہوں میں نے ایسے بدھو لڑکے نہیں دیکھے تم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیسے ڈر سکتے ہو مرکو تم ہمیشہ ہمیں ایسے کیوں کہتی ہو صرف تمہیں اور تمہیں کیوں نہیں چپ رہو ڈیو میری پیٹھ درد کر رہی ہے ان بچوں سے نپٹے بغیر یہاں سے کوئی نہیں جائے گا مجھے زور سے سوسو آ رہی ہے تو پھر باتروم میں جاؤ ڈیو میں اکیلا نہیں جاؤں کا مجھے ڈر لگتا ہے مائک میرے ساتھ چلو گے نہیں ہاں میں واپس آؤں گا شیر سنگھ اتنا اچھا کیوں ہے وہ کسی کو کٹتا کیوں نہیں سچ پوچھو تو میں بھی نہیں جانتا ایک رات وہ مجھے میرے دروازے پر ملا تھا لیکن پہلے مجھے لگا کہ وہ کسی چیز کی پرچھائی ہے میں نے پتہ لگانے کی پوری کوشش کی پر اس کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں جانتا تھا پھر میں نے اس کی دیکھ بھال کی اور تب سے یہ میرے ساتھ ہے جیف باتھروم چاہ رہا ہے باتھروم ہاں میں تو بس سوسو کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا کہوں کیا حال ہے دوستوں یہ باتھروم خالی نہیں ہے جاؤ مجھے پڑھنے دو ہاں 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 کھڑکی سے آنگ جھانگ کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے ہاں کیا کر رہے ہو وہ پیچھے دیکھو پیچھے دیکھو پیال 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 ٹھے جو جو جسےmente کوو بائی بنج 잘�یمہن، مجھے کہا بنجھے اب ایک سین 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 سینול چلی بلو؟ جد کرو چلی؟ جل دی؟ چلی؟ جد دی؟ آن؟ 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 کوئی بچائے مجھے آج کا دن تو اچھا نکلا اتنے سارے بچے خود چل کر میرے پاس آگئے یہ کیا ہرہا ہے نہیں یہ کیا ہرہا ہے نہیں نہیں مجھے سوچو آئی ہے تمہارے ساں کھینچاتا نہیں کرے تو کیسا مجھے اپنی نانے کے پاس واپس جانا ہے مجھے چھوڑ دیجئے چپ رہو اس گھر سے کوئی بھی صحیح سلامت نہیں نکلتا آہ آہ میرا ہاتھ میرا ہاتھ کا آہ آہ میرا ہاتھ میرے ہاتھ میرا سر اپنے ہیں میرے سارے سامنھا میں مجھے دلیں گیا گینڈی یہ کیا ہرہا ہے میرا جیک ہرہ سے ملے ہیں کوئی مجھے بچا کہا یہ کیاں ہیں یہ دنیا مینے والتے ہیں رہا ہے آہ ڈرے پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو ڈرکو پیچھے جاؤ کیسے کی ناخون کارکنے ہیں کوشش کر کے دیکھتے ہیں اس کی باری اس کی باری اس کے ساتھ کرو یہاں پھر ڈائپر پہنچا بھول گیا پاڑ آگئی پاڑ آگئی شے سنگھ انہیں یہاں لے کر آ جلدی کرو بہت اچھے بہت اچھے بڑھیا مجھے بھی بہت نکالو مینے ٹھیک کیا کیا تم نے ٹھیک کیا کیا بہت اچھا کیا تم سب نے انہیں پیٹ میں سو سو کراتیا ہم نے اتنا مزہ پہلے کبھی نہیں کیا ہاں میں نے موسیقی 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 تم اس سے مجھ پر گولی چلا پاؤگے اس میں بلیک پاورڈر بھرا ہے وہ اس گھر کی چھت کو بھی اڑا سکتا ہے اس لیے مائم اسے مجھے دے دو کئی دیشوں نے اس پسٹول سے کئی جنگیں جیتی ہیں تم خوبصورت ہو مجھے تمہارے چہرے کو بگاڑنے کا افسوس ہوگا چلو اچھا ہوا تم نے مجھے اسے چلانے سے روک لیا یہ بہت خطرناک ہو سکتی ہے اگر آپ کا ایلرڈی ہو پھولوں سے چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے شکریہ میکس سانتاں تم نے غلط تلوات چنی میں جیب کاٹنے کا ہنر لے کر پیدا ہوئی تھی یہ سچی کلا ہے میں جادو دکھانے کا ہنر لے کر پیدا ہوا تھا یہ سچا گن ہے ایک چھوٹی سے دوست نے سکھایا کہ لڑائے میں کوئی نہیں جیتتا یہ ہتھکڑیاں کمال کی ہیں صرف کوئی دماغ والا ہی انہیں کھول سکتا ہے یہ کیسے کیا میں ابھی کھول کر دکھاتی ہوں مجھے تیس سیکنڈ دے دو نہیں کھول پائے گی اس کے پاس دماغ ہی نہیں ہے ساٹ ساٹ سیکنڈ میں کھول دوں گی یہ کبھی نہیں کھول پائے گی صرف ڈیڑھ منٹ چلو 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 چلتی رہو چل 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 میری ساری ٹریننگ پانی میں چلو 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 لو اب تم ان سے کھلو تم نے انہیں کیسے کھولا اپنے جات اسے بیٹا تم چاہو تو ہیری پوچر بن سکتے ہو یہ لو میرا کارڈ رکھو فون کرنا لگ پک پانچ سالوں بعد ہاں پانچہ دس سالوں بعد لو میرا بھی ایک کارڈ لے لو شاباش میکس بائی میرا انتظار مت کرنا آپ میرا انتظار میں آکر جادو ہی شو کریں گے میں نے شوز کرنا بند کر دیا ہے آج رات کیا تھا ہاں کیا تھا ہم نے کیا تھا ہماری تھی مچھی تھی میں تمہیں یاد کروں گا میکس موسیقی پانچہ 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 کس کا ہموک ہو گیا میرا ہموک ختم ہو گیا یہاں ہوں ایک کام کرو تم یہ لے جا کر جادو گھر کو دے دو ٹھیک ہے شکریہ کوئی بات نہیں دیکھو بورا با بیٹھا ہے با با بیٹھا با بیٹھا میں بتا نہیں سکتا لوٹ کر میں کتنا خوش ہوں وہ میرا دوست ہے جھوٹا گئے گا ایک کالا رومال جس پہ کچھ نہیں ہے پر ایک جادو ہے یہاں بیٹھ جاؤ یہاں کتنے لوگوں کو بللیاں پسند ہیں اس چھوٹی سی بللی کا نام ہے موسی اور آپ لوگ اسے کھاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ کھاتی ہیں جن کے بھی گھر میں بللیاں ہیں وہ ان کی خوراک پر ضرور دھیان دیں شکریہ شکریہ بتائیں اس کا نام شیر سنگھ ہے یہ میرا دوست ہے اور اب اس شام کا آخری کرتب تو مجھے آرڈینس سے ایک وولنٹیر چاہیے اس کا سل شیر کے موں کے اندر ڈالا جائے گا میں مزا کر رہا ہوں مزا کر رہا ہوں مزا مجھے کوئی نظر آ رہا ہے جو بہت اتاولہ ہو رہا ہے ایک بہادر بچہ جی ہاں آپ جی آپ آپ ہی آئیے 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 اور ہمارے درشکوں کو اپنا نام بتائیے مہان بیکس دوستوں زرہ دھیان سے دیکھئے میرا نیا ایسسٹینٹ مہان میکس ان میں سے ایک راکٹ چنے گا وہ نیلا والا ہاں نیلا والا سب کو بائی بائی کہو بائی 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 اب مجھے ایک اور آسٹرناٹ کی ضرورت ہے takes بائی بائی com conception ویدے میرا خاص اسسسٹنٹ میکس میری بائیں ہی اور ہے ہے نا نہیں 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 اور وہ میری تائیں طرف ہے نا ہاں ہاں تک آف کے لئے تیار ہے ہاں ڈین 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 تو ہمارے بہدر میکس اس طرف ہے نا نہیں نہیں اس طرف آپ کی دوسریوں پر مجھے کیسے پتا چلے گا میری نظر کمزور ہے نا میں سمجھ رہا تھا کہ وہ اس میں ہے اور مجھے پتا ہے کہ وہ اس ہی میں ہے اس میں میں تو شیل سی گیا ایسا لگتا ہے کہ آپ چیک کرنا ہی پڑے گا دیکھتے ہیں وہ کس میں ہے شکریہ کہو شکریہ کہو دوستو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے غلطی سے میکس کو آڈینس میں سے چنا پر اس سے چننے کی کوئی خاص وجہ تھی دوستو یہ میکس میرا بہت اچھا دوست ہے اور آج دوپہر کو یہاں آنے سے پہلے میں نے میکس کو گود لینے کے کاغذات سائن کر کے پورے حق سے میں اس کا ڈیٹ بن گیا ہوں ماتس شیر سنگھ کے لئے تالی بجانا مد بھولیے دوستو موسیقی 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 میکس میکس میں تمہارے لئے کچھ لائے ہوں شکریہ شکریہ مت کرو آچھا سنو ہم تم سے ملے تمہارے گھر میں آئیں گے کل میرے گھر میں بلکل دوست بائی 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 دوستو کتنا خوش لگ رہا ہے نا بائی بائی دوستو کل میرے گھر آنا بائی 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 دیکھو دیکھو یہ مجھے ستارہ کی راکٹ میں ملا ہے بائی ملiros بائی دیکھو بائی بائی موسیقی 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 موسیقی